بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس گروک فیلڈ آن لائن کلاسیز میں ویلکم بیک زالوجی ایڈی پی 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 پر نمبر سیکنڈ ہے ہمارا سیل اینڈ مولیکیولر بائیلوجی اور لیکشن نمبر نائن ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور ٹاپک جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ریپلیکیشن یا اس کا دوسرا نام ہے دوپلیکیشن آف ڈی اینے سیکنڈیئر کے اندر بائیلوجی میں آپ یہ پڑھ چکے ہیں چیپٹر نمبر ٹوئنٹی میں اس میں ریپلیکیشن آف ڈی اینے یا اس کا دوسرا نام ڈپلیکیشن آف ڈی اینے سے آپ نے پڑھا تھا یہ ٹاپک تو اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں اس کی ڈیفینیشن آنی چاہیے ڈپلیکیشن یا ریپلیکیشن آف ڈی اینے ایک ایسا پروسس جس میں ڈی اینے کا ایک سٹرینڈ جو ہے وہ بالکل اپنے ہی جیسی کوپی کو پروڈیوس کرتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں ریپلیکیشن یا ڈپلیکیشن آف ڈی اینے کا بہت سارے سائنٹیسٹ نے اس پہ ورک کیا تھا لیکن دو سائنٹیسٹ ایک کا نام ہے لیون تھل اور دوسرے کا نام ہے کرینے ان دونوں نے سجسٹ کیا تھا کہ ڈی اینے کی جو ریپلیکیشن ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے آپ جانتے ہیں کہ ڈی اینے جو ہے وہ ڈبل ہیلیکس ہے دو سٹرینڈ ہیں جو کہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کوائل ہوئے ہوئے ہیں ان دونوں سٹرینڈ کو وہ کہتا ہے اوپن کریں اور ساتھ میں انرجی پروائیڈ کریں جب آپ یہ دونوں پروسس کریں گے تو ریپلیکیشن کا پروسس جو ہے وہ کیا ہو جائے گا سٹارٹ ہو جائے گا یعنی کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں they suggested that ڈوپلیکیشن could begin at one end ایک end پہ سٹارٹ کی جا سکتی ہے thus opening of the strand یعنی strand کو اوپن کریں اور انرجی پروائیڈ کریں تو ڈی اینے کی جو ڈوپلیکیشن ہے وہ سٹارٹ ہو جائے اس کے بعد 1956 میں سائنٹیسٹ کورن برگ ہے اس نے demonstrate کیا تھا in vitro کہتے ہیں ایک test tube کے اندر synthesis of ڈی اینے molecule using a single strand of ڈی اینے اس نے ڈی اینے کا ایک single strand استعمال کیا جس کو ہم template کا نام دیتے ہیں دیکھیں جب ڈوپلیکیشن کو ہم discuss کرتے ہیں تو اس میں ہم دو strand discuss کریں گے ایک جو ہے وہ template strand کا نام دیں گے دوسرا جو strand ہے اس کو ہم new strand یا اس کو daughter strand کا نام دیں گے template strand وہ ہے جس کی copy بنائے یعنی جس strand کی ہم copy بنائیں گے یعنی جس ڈی اینے کی جو chain ہے اس کی ہم copy بنائیں گے اس chain کو یا اس strand کو ہم کیا نام دیں گے template کا جو دوسرا strand جو نیا strand بنے گا وہ new strand یا daughter strand کہلائے گا تو کورنبرگ نے کیا کیا تھا ایک انزائم جس کا نام ہے ڈی اینے پولیمریز اسچرشیا کولائی سے اس نے یہ انزائم الیدہ کیا اور اس انزائم کی یہ خاصیت تھی کہ یہ انزائم جو ہے وہ ڈی اینے کے جو free nucleotides سے ان کو آپس میں جوڑتا ہے in the presence of ATP ATP کی موجودگی میں اور ڈی اینے کا نیا strand جو ہے وہ produce کر دیتا ہے جیسا کہ کورنبرگ کہتا ہے کہ کون کون سے nucleotides استعمال ہو سکتے ہیں nucleoside triphosphate یعنی کہ ATP adenosine triphosphate guanosine triphosphate thiamine triphosphate اور cytosine triphosphate یا اس کو adenosine بھی کہتے ہیں guanosine بھی کہتے ہیں thiamidine بھی کہتے ہیں اور cytodine بھی کہتے ہیں and they two produce a complementary strand of dna اور اس میں complementary strand جو ہے وہ dna کا produce 1967 میں کورنبرگ جو ہے وہ اسی پروسس کو ڈسکس کر رہا تھا اس نے کہا تھا کہ dna کے اندر جو nucleotides add ہوتی ہیں وہ five to three direction میں add ہوتی ہیں یعنی آپ جانتے ہیں کہ dna کا strand دو strand ہوتے ہیں ایک five to three direction ہوتا ہے اور دوسرا three to five direction ہوتا ہے یعنی جو نیا strand produce ہو رہا ہے اس کی direction five prime to three prime ہوگی یعنی کہ دوسرا جو template strand ہے اس کے کس end سے start ہوگی three prime end سے duplication of dna ہے وہ start ہوگی since the two dna strand lie in opposite direction یعنی anti-parallel ہوتے ہیں dna polymerase جو ہے وہ اپنا work continue رکھتا ہے یہاں تک کہ ایک نیا strand جو ہے وہ تھوڑے سے عرصے میں produce ہو جاتا ہے short section of other daughter dna molecular produce by action of dna polymerase moving in the opposite direction یعنی جو چھوٹے چھوٹے حصے produce کیے گئے ہیں dna کے strand کے opposite direction میں ہوتے ہیں اور ان short strands کو ایک اور enzyme جس کو dna ligase کا نام دیتے ہیں اس کے ذریعے جوڑ دیا جاتا ہے یہ short segments جو ہیں یہ اوکا زکی fragments کہلاتے ہیں یعنی یہ چھوٹے چھوٹے strand ہوتے ہیں نئے dna کے اور ان نئے dna کے strand کو آپس میں جوڑا جاتا ہے with the help of dna ligase اس کے بعد واتسن اینڈ کرک موڈل یہ بھی explain کرتا ہے replication of dna کیسے وہ کہتا ہے سب سے پہلے جو دو strand جو ایک دوسرے کے اوپر کوئل ہوئے ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے سے separate ہوں گے کون ان کو separate کرے گا ایک enzyme ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اور پھر کیا ہوتا ہے دو strand کے درمیان ہائیڈروجن بانڈ ہوتے ہیں جو دبل ہیلکس کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں دی این پولیمریز دی این پولیمریز کے در ان ہائیڈروجن بانڈ کو توڑ دیا جاتا ہے اس طرح دو strand جو ہے ایک دوسرے سے کیا ہو جاتے ہیں جس طرح کے ایک بیگ کی زپ کو ہم اوپن کرتے ہیں ایک سائیڈ پہ ہو جاتی ہے دوسرا پارٹ زپ کا دوسری سائیڈ پہ ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے دی این پولیمریز خود جو ہے یہ ریپلیکیشن کے پروسس کو سٹارٹ نہیں کرتا یہاں پہ ایک اور سیگمنٹ آف ایڈینین گوانین سائیٹوسین اور یورسل نائٹوجینس بیسیس سے مل کر بناوا 5 to 10 نیوکلیو ٹائٹس کا سٹرینڈ ہوتا ہے دھاگا ہوتا ہے وہ آ کے پہلے اٹیچ ہوتا ہے اس کے اٹیچ ہونے کے بعد پھر دی این پولیمریز جو ہے وہ آگے پروسس کو کانٹینیو رکھتا ہے یعنی دی این کی نائی کاپی جو ہے اس کو پروڈیو کرتا جاتا ہے یعنی ایک پیورین جو ہے یعنی ایڈینین اٹیچ ہوتی ہے تھامین کے ساتھ دوسرے سے کیا ہو جاتے ہیں سپریٹ ہو جاتے ہیں دی این پولی نیوکلیو ٹائٹ چین دو نار بریک دیو تو سٹرین نائیو فاسفو ڈائیسٹر لنکیج ہوتے ایچ سپریشن لیوز ان انمیچ پیورین یعنی ہر سپریشن سے ایک انمیچ پیورین اور پائری مائیڈین آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ گوانوسین سائٹوسین ایڈینین تھائیمین گوانوسین یہ دیکھیں الیدہ ہے اسی طرح دوسرا جو الیدہ ہے اب ان کو ایک پارٹنر کی ضرورت ہے تھائیمین کے ساتھ ایڈینین آئے گا اور اس ایڈینین کے ساتھ تھائیمین آئے گا سائٹوسین کے ساتھ گوانین گوانین کے ساتھ سائٹوسین آئے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیا سٹرینڈ جو ہے وہ پروڈیوز ہو چکا ہے اور ان کو ہم نیا سٹرینڈ یعنی نیو سٹرینڈ یا سیم کائن ایڈین گروپ وڈ میک نیو بان آئی نیو تھائیمین گروپ اور گوانین جو ہے وہ کس کے ساتھ سائٹوسین کے ساتھ لنک بناتا ہے ان سیل دیر آر ویرائیٹی آف نیو کلیو ٹائیٹس ایٹی پی ویڈ ٹری فوسفیٹ گروپ یہ اٹیچ ہوتے ہیں جو ایکسٹر ہوتے ہیں یہاں پہ ٹری فوسفیٹ دو جو باقی فوسفیٹ ہیں وہ سپلٹ آف یعنی ان کو بریک کر دیا جاتا ہے اور انرجی حاصل کی جاتی ہے ایڈ آف ریپلیکیشن ایچ سٹینڈ گروپ پارٹنر بلکل اسی طرح کے جو پارٹنر ہیں وہ کیا ہوں گے ایڈ ہوں گے یعنی ایڈین لیڈنگ سٹینڈ کا نام دیتے ہیں اور دوسرا سٹینڈ جو ہے وہ لیڈنگ سٹینڈ لیڈنگ سٹینڈ جو ہے وہ بوف کرتا ہے ٹور دا ریپلیکیشن فارک یہاں پہ دو سٹینڈ ایک دوسرے سے الیدہ ہیں اس جگہ کو نام دیتے ہیں ریپلیکیشن فارک یعنی جو نیا سٹینڈ یہ یلو والا یلو والا دیکھیں 5 پرائیم تو 3 پرائیم ہے یعنی دوسرے سٹینڈ پہ جو دی اینی کی پروڈکشن ہے وہ 3 پرائیم سے سٹارٹ ہوتی ہے تو لیڈنگ سٹینڈ کے اندر یہ ایڈ ہو چکا ہے ریپلیکیشن فارک کی طرف موو کر رہا ہے دوسرا جو نیا سٹینڈ بنتا ہے وہ away from the replication فارک موو کرتا ہے اس وجہ سے اس کو لیگنگ سٹینڈ کا نام دیتے یہ ایر این پرائیمر ہے ریڈ کلر میں دکھایا گیا ہے ایر این پرائیمر آئے جس کو پرائیم ایز انزائم اٹیچ کرواتا ہے پھر ڈی این کو انزائم جس کا نام ڈی این لائیگ ہے وہ ڈی این لائیگ این اوکازا کی فرائیمنٹ کو کیا کرتا ہے اب اس پہ ایسا کیوں ہوتا ہے ہم نے کہا تھا کہ جو پروڈکشن ہے وہ 5 2 3 پرائیم ہوتی ہے لیکن یہاں پہ 3 2 5 پرائیم تھا اس وجہ سے یہ چھوٹے چھوٹے سیگمنٹ بنتے ہیں 5 2 3 پرائیم ڈائیریکشن کے اندر تو یہ تھا ہمارا ٹاپک ڈی این ریپلیکشن یہ والی ڈائیگرام بنائیں گے یا سیکنڈ ڈی این کے اندر بک میں ڈائیگرام دی گئی ہے وہاں پہ جو ڈائیگرام ہے وہ بھی آپ بنا سکتے ویری ویری ایمپورٹن ٹاپک ہے ڈی این یا اس کو ریپلیکشن آف یا ڈوپلیکشن آف ڈی این نے کا نام بھی دیتے ہیں 8 مارکس کا لانگ سن آتا ہے اس کی یہ ڈائیگرام بنائیں گے اور یہ جو ڈیٹیل یہاں پہ آپ کو دی گئی ہے وہی ڈیٹیل لکھیں گے کورن برگ کا ورک بھی آپ لکھیں گے تو یہ آپ ٹاپک کمپلیٹ ہوا امید کرتا ہوں آپ سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ